ترکی کے کانسل جنرل نے امکیم رابطہ کمیٹی کے عراقین سے حق پرس رکن سن اسمبلی رضا حیدر کی شہادت پر تازیت اور گہرے دکھ کا اظہار کیا ترکی کے کانسل جنرل نے فرشید بیگم میموریل ہال کراچی میں امکیم رابطہ کمیٹی کے عراقین نسلین جلیل اور شویب بخاری سے ملاقات کی انہوں نے ملک خصوصاً سن میں بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہونے والے لوگوں کی امداد کے لیے امکیم کی خدمات کو سراہا ترکی کے کانسل جنرل نے جنہ گراؤن میں یادگار شہدائے حق کا دورہ کیا اور وہاں تازیتی کتاب میں اپنے تاثرات تحریر کیے ترکی کے کانسل جنرل فیتھ ایٹام نے فرشید بیگم میموریل ہال عزیز آباد نے متاہدہ قومی موپمنٹ کی رابطہ کمیٹی کے ارکان مہترمہ نسلین جلیل اور سید شویب احمد بخاری سے ملاقات کی اور حق پرس رکنے سندس سنبلی سید رضا حیدر شہید کی شہادت پر دلی تاثریت اور افسوس کا اظہار کیا اس سے قبل ترکی کانسل جنرل فرشید بیگم میموریل ہال پہنچے تو رابطہ کمیٹی کے ارکان نے ان کا حیر مقدم کیا اور سائدی تحریر قلطاف حسین کی جانب سے انہیں حشامدید کہا کانسل جنرل نے ملک حصوصا سندھ میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ عوام کی امداد کے لیے حق پرس منتخب عوامی نمائندو اور ایمکیو ایم کی عملی حدمات کو سراہا ایمکیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ارکان نے بتایا کہ ایمکیو ایم شروع کامیت کی بے لوس حدمت کرتی چلیا رہی ہے ایمکیو ایم کے قائد الطاف حسین نے بارشوں اور سیلاب ستگان کے امداد کے لیے بڑے پیمانے پر امدادی کام کرنے کی ہدایت کی ہے اور اس سلسلے میں ایمکیو ایم کے پلاہی ادارے حدمت خلق فانڈیشن کے تحت کراسی کے علاوہ نصیر آباد، سکھر اور ہیدر آباد سمیت دیگر شہروں میں فیلیف کے کام جاری ہیں ترکی کے کونسل جنرل جنہ گرانڈ اسیسہ بات میں تعمیر دی جانے والی یادگار شہدہ حق بھی گئے اور انہوں نے ایمکیو ایم کے تمام شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا اور تاثیتی کتاب نے اپنے تاثرات تحریر کیے